اسلام علیکم ناظرین اہم اپنیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ایک اچھی خبر ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے دیکھنے والے بہن بھائیو اسلام علیکم آج جو ہمارے مرکی صدر صاحب لاہور تشریف لائے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو اور سید صدر فارباچہ صاحب مرکی صدر اپکا پاکستان جناب سجاد یوسف ضعی صاحب سیکرٹری جنرل اپکا کے پی کے تو دل کی اتھا گرائیوں سے لاہور آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملازمین کی جیت ہوگی جیتے پہلے بھی میں نے ٹکر چلایا ہے کہ قائدین کو اسلام آباد میں بولایا ہے اور انشاءاللہ جو بائیس طریق کا بائیس طریق کی میٹنگ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کا یہ نوٹیفکیشن روائز ہوگا آپ تمام احباب سے دعاوں کی اپیل ہے اور قیادت پر اتماد رکھیں انشاءاللہ آپ کے اتماد پر پورا اتریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نوٹیفکیشن سیچڑے کو روائز ہوگا انشاءاللہ ہر حال میں ہوگا انشاءاللہ ہر حال میں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں پانچ دن جو ڈین آئیڈ درنہ پنجاب میں سیکریٹ کے سامنے پورے پانچاب کے تمام ملازمین قیادت نے تنظیموں نے اس میں شرکت کی اور اس مبارک اسے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اپکا پاکستان کی طرف سے جو بہنیں بھی اس میں شامل تھے جو بچیاں بھی ساتھ لائے تھے ساتھ وہ یقین کرے کہ میرے اپکا کے تاریخ میں یہ نہ بولنی والی بات ہے تو پورے پنجاب کے تمام دوستوں اور تمام ورکرز اسے یہ مبارک بات کے مستحق ہیں اس کے ساتھ جو تحریک میں شامل دوپ میں گرمی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر جو انہوں نے حق ادا کیا ہے تمام قائدین نے تمام ورکر نے اس کی مثال نہیں ملتی پنجاب گورنمنٹ کہ جو وزراء یا جو سیاسی لوگوں نے ایک اندہانی پر یہ درنا ملتوی کیا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کر کے پنجاب کے ملازمین کو الپی آر میں کٹوٹی سمیت وفاق کے طرف جو تنہا اور پنشن میں اضافہ ہوا اس کا نوٹیفیکیشن کریں گے انشاءاللہ اور یہ ملازمین کے ساتھ انصافی نہیں ہونے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ کریڈٹ بھی ہوگا مسلم لیگ نون سمیت اور اگر یہ ناکامی کی صورت میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پنجاب کے ملازمین کو یہ نوٹیفیکیشن ریوائز نہ ہو جائے تو اس کے ناکامی کا یہ سب کچھ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں پھر پھر الزام بھی لگیں گے اور یہ ملازمین سوچیں گے بھی تو میں اپر امید ہوں انشاءاللہ کہ تمام صوبائی آہ سیاسی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور ہماری جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیاں جو ہیں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس میں اس کی لیڈرس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمارے وزیرالہ پنجاب اور دیگر سیاسی قائدین کو انشاءاللہ اس پہ راضی کر کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا بسورت دیگر انشاءاللہ مام یہ نہیں کہتے کہ ہم آیوسی کی طرف جارے لیکن اگر یہ الپی آر پنجاب میں لاغ ہو گیا تو میں اندر ایکار کہتا ہوں کہ یہ نیکس ٹائم ہر ایک صوبے میں ہو سکتا ہے اور اس کی لیے آواز اٹھانا پھر پورے ملک سے پھر ایبکاک اور تمام تنظیموں کا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف پھر پوری ملک میں اختجاج ہوں گے پنجاب کے ساتھ یہ جیتے کی طور پر انشاءاللہ تو ہم امید ہیں اور امید ہے کہ آج بھی جو وفد اسلام آباد گیا ہے واپسی پہ اور کل بھی اجلاس کیبنٹ کے اجلاس میں یہ اس میں شامل کر کے تنہا کو کمپیوٹرائز کرنے سے پہلے پہلے اس کا ریوائز نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک آٹ کو انشاءاللہ تمام ملازمین پنجاب کے تمام ملازمین کو وفاق کی طرز پہ یہ اضافہ ملے گا انشاءاللہ تینکیو